ہلو فرینڈز گیس کو بند کر دوں گی اور اس کو ہم تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر گیس کا ہم نے فلم بند کر دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دیتے ہیں جیسے ہی دودھ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک نمبو ڈال کر دودھ فاریں گے ہم گرم دودھ میں نہیں فاریں گے تو میں نے ایک نمبو لے لیا ہے اور اس میں ایک چھلنے میں اس کا ہم جو رس ہے وہ نکال لیں گے ہمیں اس میں بیز کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ چاہتے ہو تو آپ وینے گر سے بیز کو فار سکتے ہو پھر میں آپ کو نمبو سے ہی فار کے بتاؤں گی تو یہ میں نے ایک نمبو کا رس لے لیا ہے وہ دودھ ہے وہ بھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا نمبو کا رس ڈالیں گی یہاں پر ہم تھوڑا سا نمبو کا رس ڈالیں گے اور اس کو ملائیں گی اور ابھی تھوڑا سا وہ ڈال دیکھیں اور اس کو لگاتا چلاتے ہوئے جائیں گے جب تک کہ ہمارا دودھ اچھے سے فٹ نہیں جاتا اگر آپ کا ایک نمبو سے دودھ نہیں فٹتا ہے تو آپ اس میں آدھا نمبو ریڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو لگاتا چلائیں گے دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا ماہ دودھ فٹنا شروع ہو گیا ہے اور یہ پانچ سات منٹ میں دودھ اچھے سے فٹ جائے گا تو یہاں پر ہم لگ گئے تار اس کو چلاتے ہوئے جائیں گے ہمیں بلکل گرم دودھ کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں دودھ ہوا ہلکہ ہلکہ فٹنا شروع ہو گیا ہے اور کچھ ٹائم بعد میں دودھ ہوا اچھے سے فٹ جائے گا اگر آپ کا دودھ نہیں فٹتا ہے تو آپ اس میں آدھا نمبو کا اور استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھینہ ہے یہ دودھ سے الگ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک کپڑا لیں گے کوٹن کا اور اس میں اچھے سے اس کو چھان لیں گے یہاں پر میں نے یہ کوٹن کا کپڑا لے دیا ہے یہ میرے سوٹ کا کپڑا ہے تو آپ چاہے تو اور بھی کسی طرح کے کپڑا ہی اس میں لے سکتے ہو اب ہم اس میں ڈال لیں گے اور اس میں یہ چھینہ ہے لگ سے تیار ہو جائے گا دیکھیں اس کو ہم اچھی طرح سے ڈال لیں گے اور اس کو ابھی ڈال لیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے نچوڑ لیں گے جسے کہ اس کا پورا پانی نکل جائے اس کو ہم اچھی طرح سے باندھ کر اس کو نچوڑیں گے اور یہ جو پانی ہمارے پاس بچا ہے اس کو ہم فیکیں گے نہیں اس سے آپ ڈال بھی بنا سکتے ہو اور آٹا بھی لگا سکتے ہو کیونکہ یہ ہے جو بہت پوشٹک ہوتا ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے نچوڑ لیں گے ہم اس میں پانی بلکل نہیں رکھنا ہے تو اس کو ہم اچھے سے نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے نچوڑ لیا ہے تاب اس میں ہم نے نمبو ڈال کے فارا تھا تو اس میں کھٹا نہیں رہی اس لئے ہم اس میں پانی کا استعمال کریں گے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے ووس کر لیں گے دو تین بار ہم پانی سے اچھے سے ووس کریں گے تو اس میں جو نمبو کا کھٹا پانا وہ نکل جائے گا اور ہمارے پاس جو چھینہ ہے وہ بلکل اچھا چھینہ بن کے تیار ہوگا دیکھیں یہاں پر ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مسل کر اور اس کا جو نمبو کا جو اس میں کھٹا سا وہ اچھے سے نکل جائے گی ابھی ہم اس کو نیچا اڑ کے اچھے سے نکال دیتے ہیں اس میں جو پانی اکشٹا ہوتا ہے اس کو اچھے سے نکال دیں گے ابھی میں ایک بار اور اس میں پانی ڈال کر اچھے سے واس کر لیتی ہوں جس سے کی جو نمبو کا تھوڑا بہت بھی کھٹا پین ہے وہ اس میں بہار نکل جائے گا وہ جو چھینہ ہے اس میں ہمارے بلکل بھی کھٹا نہیں رہے گا اگر آپ پانی نہیں ڈال ہوگے جو چھینہ ہے وہ کھٹا دیار ہوگا ابھی ہم اس کو دوبارہ سے ایسے نچوڑ لیتے ہیں اور اس کا پورا پانی ہم نچوڑ کر بہار نکال لیں گے یہ ہم نے پورا پانی نکال لیا ہے اور ابھی ہم ایک بڑا برطن لے لیں گے تو میں نے یہ پلیٹ لے لیا ہے اور اس میں ہم جو چھینہ ہے وہ اس میں نکال دیں گے دیکھیں کتنا اچھا ہمارا سوٹ جو چھینہ ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے ابھی ہم اس کو مسل لیں گے یہاں پر ہم پانس سات منٹ تک اس کو اچھے سے مسل لیں گے جسے کی جو چھینہ وہ بلکل چکنا ہو جائے اور یہ ہمارے جس گلے فٹے نہیں تو اس کی لئے میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل اسپون میدہ آپ کون فلور کا یوز بھی لے سکتے ہو پر میں یہاں پر اس میں تھوڑے سے میدہ کا یوز میں لوں گی اور ہم اس کو لگاتار اچھے سے چلاتے ہوئے اور اس کو چکنا کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ون ٹیبل اسپون میں نے اس میں میدہ کا یوز لیا ہے میدہ سے جو ہمارے رس گلےوں بلکل بھی نہیں فٹیں گے نہیں تو کیا ہوگا کہ جہاں ہم چاسنے میں ڈالیں گے وہ ڈالتے ہی ہمارے رس گلے فٹ جائیں گے تو یہاں پر ہمیں تھوڑی سی میدہ ایڈ کر دنی ہے زیادہ میدہ کا استعمال نہیں کریں گے نہیں تو جو ہمارے رس گلے ہیں وہ سوفٹ اور سپنجی نہیں بنیں گے تو یہاں پر ہمیں اس کو لگاتار پانچ سات منٹ تک ایسے ہی چلاتے ہوئے بلکل چکنا کر لیں گے یہاں پر ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو جو ہمارے رس گلے ہیں وہ سوفٹ اور سپنجی نہیں بنیں گے بلکل ہمیں ایسے چلا چلا کر اس کو بلکل چکنا کر لینا ہے اور دودھا وہ بھی ہم نے فل فیٹ والا لیا ہے تو جو ہمارا چھینہ ہے وہ بلکل ہی چکنا بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو تھوڑا سا توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی ہم بول بنائیں گے اگر یہ بول اچھے سے بنتی ہے تو اس کا مطلب ہمارا چھینہ وہ بلکل بن کے تیار ہے تب ہم اس میں سے چھوٹی چھوٹی بول توڑیں گے اور بلکل بول بول رس گلے بنا لیں گے آپ اپنی سائز سے بنا سکتے ہو پر ہم زیادہ بڑے نہیں بنائیں گے نہیں تو چاسنے میں ڈالتی ہے ہماری یہ جو رس گلے پھولتے ہیں یہاں پر ہمیں بلکل بھی کریکنگ رہنا چاہیے اور اسی طرح سے ہم سارے کے سارے رس گلے وہ بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا ساوٹس کوئ اور بلکل بجار کے جیسے ہمارے رس گلے بن کے تیار ہوں گے بلکل دس بھرے اور بہتی سوادیسٹ اور جب بھی من کرے آپ گھر پر یہ رسکولے بنا سکتے ہو یہ میں نے بنا لیا ہے اب ہم بنائیں گے چاسنی چاسنی بنانے کے لیے میں نے یہ ایک باؤل ہے یعنی چار سو گرام کے لگ بگ میں نے چینی لیے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی جو میں نے چینی لی تھی اسی کے میجرمنٹ سے میں اس میں ڈھائی کٹو رہی ہے وہ پانی کا بھی استعمال کروں گی اور اب ہم گیس کو کر دیتے ہیں اور ایک اُبال آنے تک ہم اچھے سے اس کو چلائیں گے یہاں پر ہم اس کو لگاتار پکائیں گے اور ہمیں اس کو لگاتار چلاتے ہوئے جانا ہے چاسنی کو ہمیں ایک یا دو تارگیں نہیں بنانا ہے بس اتنا ہی ہمیں گرم کرنا ہے جس سے چاسنیوں تھوڑی سی چٹ پٹی ہو جائے اور یہ چاسنی میں اُبال آ گیا ہے چاسنیوں تھوڑی سی گاڑی ہمیں کرنی ہے تو تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے ڈال دیئے اور اب ہم اس کو فول فلیم پر اس کو اچھے سے چلائیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈھک دیتے ہیں پورا ہم نہیں ڈھکیں گے نہیں تو جو ہماری چاشنی ہے وہ اپن کر بہار آ جائے گی تو اس کو ہم میڈیم فلیم پر اور اس کو تھوڑا سا ہم ڈھکے پکائیں گے اور پانچ منٹ تک ہم اس کو ایسے ہی پکائیں گے دیکھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو تھوڑا پلٹ دیتے ہیں وہ جو ہمارے جو رس گل ہے ان کا دیکھے سائز بھی ڈبل ہو گیا ہے تو اب ہم ان کو پلٹ دیتے ہیں ایک بار ہم نے ان کو پلٹ دیا ہے پلٹنے کے بعد ہم ان کو پانچ منٹ تک ایسے ہی اور پکائیں گے اب ہم اس کو فیسے ویسے ہی ڈھکیں گے ہم ان کو اچھے سے نہیں ڈھکنا ہے اور پانچ منٹ تک ہم اور اس کو اچھے سے چلا لیں گے جس سے ہمارے رس گلdeath ہوں اچھے سے پک جائے ہیں کہ اندر سے کچھہ نہیں رہی گے ابھی دیکھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پر میرے کو دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور دسگل کو اچھے سے پکائے لیا ہے ابھی ہم گیس کا فلیم کر دیں گے بند یہ میں نے گیس کا فلیم بند کر دیا ہے ابھی ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں چیک کرنے کے لئے میں نے ایک گلاس اس میں پانی لیا ہے اور اس میں ایک رس گلnight ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ڈالتے ہی جب ہمارے رسگولہ نیچے بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رسگولے ہوں اچھے سے پک گئے ہیں تب ان کو باہر نکال لیں گے اور ان کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے میں آپ کو دو تین گھنٹے بعد میں اس کو شاو کر کے بتاؤں گے کتنے اچھے اور کتنے سپنجی ہمارے رسگولے بن کے تیار ہوئے ہیں ابھی تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ بلکل تھنڈے اور پورا رس ہے انہوں نے اپجور کر لیا ہے تب ہی میں ان کو شاو کر کے بتاتے ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے ہمارے رسگولے بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میرے رسگولے کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو میں یہ ویڈیو کو لائک ہو جائے کرنا مت پھولنا اور میرے چینل کو سسکائب کرنا نہ بھولیں